اور آئیے اب بات کرتے ہیں گجرات کے مکی منتری نریندر موڈی کو لگے ایک جھٹکے کہ ابھی گجرات میں جیت کی ہیٹ پرک کا جشن ٹھیک سے تھما بھی نہیں تھا کہ نریندر موڈی کو یہ جھٹکا لگ گیا سپریم کورٹ نے موڈی سرکار کی اس یا چکا کو خارج کر دیا ہے جس میں گجرات میں لوکایوکت کی نیوکتی کو چنوٹی دی گئی تھی اصل میں رج جپال نے کی تھی یہ نیوکتی کملا بینیوال نے اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس میں کچھ بھی سمدھانک نہیں ہے یہ نیوکتی صحیح ہے جب جسس مہتا کی گجرات کے لوکایوکت کے طور پر نیوکتی کر دی تھی رج جپال کملا بینیوال نے تو گجرات کے مکی منتری اور گجرات سرکار نے اس پر آپتی جتائی تھی اور آپتی یہ تھی کہ گجرات سرکار سے بنا صلاح مشہورہ کیے آپ نے یہ نیوکتی کیسے کر دی تو نریندر موڈی اور مکی منتری یعنی کی اور گجرات کی رج پال کملا بینیوال یعنی کی بینیوال کے بیچ میں یہ ویواد کھڑا ہو گیا تھا دونوں کے بیچ میں آپس میں ٹکراف بوا تھا اور اس کے بعد گجرات سرکار چلے گئی تھی ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے دو ججوں نے فیصلہ دیا تھا ایک پکش میں اور ایک بپکش میں لیکن لوکایوکت کی جسٹس مہتا کی نیوکتی کو برخرار رکھا گیا تھا اور اس کے بعد گجرات سرکار گئی سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں آج یہ فیصلہ سنایا گیا اور اس فیصلے میں رج پال کملا بینیوال کی نیوکتی جو انہوں نے کی تھی لوکایوکت کی اس نیوکتی کو جسٹس مہتا کی نیوکتی کو صحیح ٹھہراتے ہوئے گجرات کے مکی منتری نریندر موڈی کو جھٹکا دیا ہے گجرات کے مکی منتری نریندر موڈی کو یہ جھٹکا اور گجرات کے لوکایوکت آر اے مہتا سے بات کی ہے اس فیصلے کے بعد ہماری سمفات داتا گوپی گھانگر نے مہتا کو لوکایوکت نیوکت کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ایک سرک موجود ہے آر اے مہتا صاحب ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں نہیں دے ایکسنس اوہ کونسٹیوشل آتھورٹیز دے چیف شسیس سینٹ گوھرنر ہیو بھی نہ فیل سر کافی بیوادوں کے بعد لوکایوکت نیوکت کیے گئے اب آگے آپ کب اپنا پدبھار سمجھا لیں گے اور کس طریقے سے اس پورے ماملے کو ٹیکل کریں گے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا سر جس طریقے سے بیواد ہوا تھا گوھرنر نے اس پہ پورا ایک انیشیٹیو لیتے ہوئے لوکایوکت نیوکت کیا ہے آپ کیا کہیں گے میں کچھ نہیں کہوں گا سر مانتے ہیں کہ پرجاہ تنترے کا ویجائی ہوا ہے اس پورے ماملے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ سبھی کو مانی ہوتا ہے اب آپ آگے اپنا کس طریقے سے ایکشن لیں گے کس طریقے سے آپ کو خود اپنا کاریوار سمجھا لیں گے اور کب اپنا کام شروع کریں گے بطول لوکایوکت نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی نہیں آپ کی گوھرنمنٹ سے کوئی باتچیت ہو رہی ہے یا کسی طریقے سے آپ کی سٹاف اپرمنٹ کے لیے کچھ آگے اب باتچیت ہوگی نہیں کچھ بات نہیں سر اس پورے ماملے پر جس طریقے سے ویواد ہوا تھا اس کے بعد آج سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ سنایا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ گوھرنر کا فیصلہ جو تھا اسے آپ صحیح مانتے ہیں میں کچھ نہیں مانتا ہے سپریم کورٹ نے جو کہا میں نے تو کچھ ٹینڈ نہیں لیے تھا کیا آپ اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت سپریم کورٹ کا فیصلے کا سواگت کون نہیں کرتا بلکل یہ تھے جسٹس آرے مہتا جو کی نئے لوکایوکتب گجرات کے نیوٹ ہوئے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں کیامرہ پرسن جوالوزا کے ساتھ گوپی گھانگر ایمباباد آج تک آرے مہتا اس معاملے بہر ابھی اس فیصلے کے بعد کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ان کے پکش میں فیصلہ دے دیا ہے گجرات کے رجبال کاملہ بینیوال نے انہیں لوکایوکتنیوکت کیا تھا جس پر مہر اب سپریم کورٹ کے لگ گئی تھی لیکن اس پر آپتی نریندر موڈی کو تھی ان کے سرکار کو تھی اس پورے فیصلے پر کس طرح کی پردکریائیں مل رہی ہیں دیکھئے سنیں جو بہتی مطلب زیادہ ہی گھمن سے انہوں نے سامویدھانے اور کانونی جو وصول ہیں ان کو ٹھوکرانے کی کوشش کی تھی لوکایوکت نہیں اپونٹ کر کے ان کے پانچ ہزار کروڑ کی ان کے سرکار کے خلاف گفلے کی آروپ ہے وہ ان کو دبانے کے لیے ان کو لوکایوکت اپونٹ نہیں کرنا تھا اسی لئے جو یہ سپریم کورٹ نے یہ آج فیصلہ دیا ہے اسے یہ پتا جاتا ہے کہ کتنا بھی بڑا کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھے سامویدھار اور کانون کے سامنے ان کو جھکنا پڑے گا دیکھئے آج پرجاچن تنتر کا جیت ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس کے تحت معلوم ہو جاتا ہے گجرات میں اب تک ایک طرح کا تانہ شاہی کا راج چلتے تھے جو کوئی نرنے لینے کے لیے وہ منا کرتے تھے جہاں تک کہ مہامہیم راجپال کا جو نرنے ہیں اس کو صحیح ثابت تیرایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے گجرات میں پرجا تنتر کا پرہا ستاپن کرنے کا ایک پریاست شروع ہے دیکھئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں یہ دربھاگے پورو ہے پچھلے آٹھ سالوں سے گجرات کے اندر کوئی لوکا یکت نہیں رہا ہے اور گجرات کی سرکار بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار کوشش کرتی رہی کہ لوکا یکت کا پائنمنٹ گجرات کے اندر نہ ہو